بلٹائمز میں خوش آمدید یمن کے حوثیوں نے ایک وقفہ لے کر دوبارہ بحیر احمر میں اور اسرائیلی جہازوں پر حملہ شروع کر دیا ہے اور اس مرتبہ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے جہاز پر اسرائیل کے علاقے میں حملہ کیا ہے ڈرون میزائل سے حملہ کیا ہے اور اسرائیل کا جہاز ایم ایس سی ڈرون جا رہا تھا اس جہاز پر خلیج ادن میں حملہ کیا ہے حوثیوں نے اور حوثیوں کا یہ حملہ کامیاب رہا نشانے پر لگا اسرائیل کا برا نقصان ہوا ہے اسرائیل نے اس کی جانکاری بھی دی ہے حوثیوں کی ترجمان یہیہ السری نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ بہر احمر میں بہر ہند میں خلیج ادن میں اور اس طرح کے تمام علاقوں میں جہاں جہاز کا رخ اسرائیل کی طرف ہوگا ان جہازوں پر ہمارا حملہ جاری رہے گا ہم رکنے والے نہیں ہیں جب تک غزہ پٹی سے اسرائیلی سینہ نکل نہیں جاتی ہے جب تک سیز فائر کا سمجھوتا نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک ہم اپنے حملہ کو روکنے والے نہیں ہیں یمن کے حوثیوں نے اب تک تقریباً ایک سو تیس جہازوں پر حملہ کیا ہے ان میں سے کئی حملہ ان کا کامیاب رہا بڑا نقصان ہوا دنیا کی بڑے بڑی کمپنیوں نے بہر احمر سے اپنے جہازوں کو گزارنا بند کر دیا ہے روٹ تبدیل کر دیا ہے یا پھر انہوں نے اپنی شپنگ سرویسز کو ہی بند کر دیا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں جنگ بندی کا حالات کے بہتر ہونے کا اس بیچ خلیج عدن میں جو اسرائیل سے قریب ہے وہاں ایم ایسی ڈرون جہاز جا رہا تھا اس جہاز پر یمن کے حوثیوں نے ڈرون میزائل سے حملہ کیا نشانہ بنایا اور ان کا یہ نشانہ کامیاب رہا امریکہ نے حوثیوں کو رکنے کی بہت زیادہ کوشش کی یمن کے حوثیوں کے کئی ٹھیکانوں پر امریکہ نے حملہ کیا برطانیہ اور دنیا کی کئی ملکوں کی فوج کے ساتھ مل کر کے اس کے باوجود یمن کے حوثی اپنے عظم پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں وہ جھکے نہیں ہیں وہ ڈرے نہیں ہیں اور اس پوری جنگ میں دو سو دن گزر چکے ہیں اور پچھلے دو سو دنوں میں اگر غزہ پٹی کے مجاہدین کی ہماس کی وہاں کے لڑاکوں کی سب سے زیادہ کہیں سے کوئی مدد ہوئی ہے کسی نے ان کا کھل کر ساتھ دیا ہے تو وہ یمن کے حوثی ہے جنہوں نے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو جھکنے پر مجبور کیا اور اب ایم ایسی ڈرون پر انہوں نے خلیج اد میں حملہ کر دیا جو بالکل اسرائیل کے قریب ہے اور اسی وجہ سے امریکہ بھی اب کہیں نہ کہیں یہ کوشش کر رہا ہے کہ یمن کے حوثی رک جائے وہ حملہ نہ کرے لیکن یمن کے حوثیوں کا صاف کہنا ہے کہ جب تک غزہ پٹی سے اسرائیل کی آرمی نہیں نکل جائے گی اس وقت تک کوئی بھی حملہ رکنے والا نہیں ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دینجے اجازت سوشل میڈیا کے سبی پلیٹ فارم پر ملے ٹائمز کو فولو کر لیجے